بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں نے افتار سپیشل بنایا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو کافی ساری چیزیں اس میں بنائی تھی تو کچھ ریسپیز میں یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں تو چلیں چل کے جلتی سکی ریسپیز نوٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں کھیر بنا رہی ہوں تو آپ لے لیں ایک پین جس میں آپ نے دودھ ڈالنا ہے اور دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ لینا ہے یہ میں نے رائس یہاں پہ لیے تھے تو رائس کو میں نے اوور نائٹ رکھ دیا تھا بگھو کے اور یہاں پہ میں نے علاچی ڈالی ہے اور علاچی ڈال کے اب میں نے شگر ڈالی ہے آپ اپنی مرضی سے ڈال دیجئے یہاں پہ مجھے تھوڑی لگی تھی تو میں نے تھوڑی سی اور ڈال لی تو اب میں نے جو ہے وہ جو رائس میں نے بگھوئے ہوئے تھے ان کو میں نے بلینڈ کر دیا اور جو میں نے بوائل کیا تھا دودھ اس میں میں نے ڈال دیا اور جب اچھی طرح سے وہ پک جائے گی تو اس پہ میں کھیر ڈال دوں گی جو کہ میں نے بلینڈ کی تھی اور ہلکی آنچ پہ میں رکھ دوں گی پکنے کے لیے اب میں نے یہاں پہ سنگل کریم یوز کی ہے جو کہ میں نے تھوڑی سی یوز کی اور اس کو میں اچھی طرح سے ہلاتی رہوں گی اب میں نے یہاں پہ دال بھی گوئی تھی رات کو ہاف اف کپ ماش اور مسور کی اور اس کو میں نے بلینڈ کر دیا اور اس میں میں یہ مسالے ڈالوں گی چلی نمک اور کورینڈر اور تھوڑا سا زیرہ بھی اور اس کو اچھی طرح سے میں بلینڈ کر لوں گی اب یہاں پہ میں نے آئل رکھا تھا اور آئل میں میں اس کو سپون کی مدد سے ڈالتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ یہ بعد میں پھول جاتے ہیں تو ان کو دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پکنے دینا ہے اور میڈیم آنچ پہ آپ نے یہ رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا آئل تو یہ بن چکے ہیں اب یہاں پہ میں یوگرٹ لوں گی اور یوگرٹ کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی پہلے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے گریک یوگرٹ اور تھوڑا سا نیچرل یوگرٹ لیا ہے اور ان دونوں کو میں اچھی طرح سے وسک کروں گی پہلے اور میں اس میں دودھ ڈالوں گی تاکہ یہ کریمی سا یوگرٹ بن جائے تو اس طرح سے اچھی طرح سے آپ اس کو وسک کریں گے اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لگے گا اب اس میں میں شگر ڈالوں گی آپ چائیں تو شگر سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے شگر یوز کی ہے ایکارنگ ٹو یو ٹیسٹ تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں شگر کو اور پھر اس میں جو ہے وہ چاٹ مسالہ میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈالیں اور یہاں پہ میں نے سویٹ املی ساوس یوز کی ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اور ان سب چیزوں کو جو ہے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہ مکس ہو گئے اب جو میں نے دئی بلے بنائے تھے تو دئی بلے جو ہے وہ میں نے پانی میں ڈال کے اور ان کو اچھی طریقے سے نچور کے اور میں نے ایک بول میں ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ میں یوگرٹ ڈال لوں گی اور یہ ایک دئی بڑا مسالہ ملتا ہے چاٹ مسالہ نہیں ہے دئی بڑا مسالہ ہے سپیشل اور وہ آپ اپنے ڈال لیں اور یہ املی کی چٹنی میٹھی والی اس سے یہ جو ہے وہ میں نے ڈیکوریٹ کیا تھا اس کو اب یہاں پہ میں نے ٹاماتر اور پیاز جو ہیں وہ چوپ کر لیے تھے اور پٹیجو جو ہے وہ میں نے بوائل کر کے ڈائس کر کے اس میں ڈال لیا ایک بول میں اور یہ جو ہے یہ میں چنہ چاٹ بنا رہی ہوں تو اس کے اوپر میں چاٹ مسالہ ڈالا اور گرین چلیز چھوٹی چھوٹی کارٹ کے میں نے ڈال لی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لگتا ہے اور اب یہ میں نے گھر میں ہی اپنے املی کی سوس بنائی تھی جو کہ میں آپ کو کسی اور ٹائم ریسیپی دوں گی اس کی وہ ڈال لوں گی میں اور اس میں میں چنے ڈالے ہیں اور کورینڈر فریش کورینڈر ڈال کے اور اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب یہاں پہ میں نے دو چکن لیے تھے اور اس میں میں نے دو کپس یوگرٹ ڈالا ہے نیچرل یوگرٹ یہاں پہ میں نے ڈالا ہے اور مسالے یہ جو ہے بریانی مسالہ دو پیکٹ میں نے یہاں پہ یوز کیے ہیں اور ان کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے ڈالا تھا چار میں نے یہاں پہ لیمن یوز کیے ہیں اور ان کا جو ہے وہ جو ہے وہ جوس نکال کے اس میں ڈال لیا اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ لیا اب یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے اس میں میں نے گرم مسالے ڈالے ہیں اور اس میں میں روز وارٹر ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے سالٹ یوز کیا ہے تو اب میں اس کو سالٹ ڈال کے اور اچھی طرح سے گرم ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں نے چاول بھگ ہوئی تھے پانچ کپ اور وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال لیے اور اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں پہلے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں تاکہ یہ بوائل ہو جائیں ہم نے ان کو 70-75% بوائل ہونے کے لئے رکھنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہو گئے اور ان کو میں سائٹ پہ نکال لوں گی اور اسی پین میں میں آئل ڈالوں گی اب آئل میں نے یہاں پہ ایک کپ یوز کیا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح گرم ہونے کے لئے رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دیسی گھی یوز کیا ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یا آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز لیے ہیں یہاں پہ میں نے دو پیاز لیے تھے میڈیم سائز کے اور وہ میں نے سلائس کر کے اس کے اندر ڈال دیئے اور اب آپ اس کو براؤن ہونے کے لئے رکھتے ہیں گولڈن براؤن پیاز ہو جائیں جب یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تو پھر آپ اس میں چیلی گارلک اور گرین چیلیز کا پیس ڈال دیں یہاں پہ میں نے تھری بڑے بڑے سپونز یوز کیا ہیں آپ اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر دیں یہ دیکھیں آپ نے زیادہ بھوننا نہیں ہے اس کو اور اب جو ہیں وہ ٹیماتر ڈال دیں ٹیماتر جو ہیں وہ پتلے پتے آپ نے سلائس کر کے ڈال دیں تاکہ جلتی سے جو ہیں وہ گل جائیں تو یہ دیکھیں بس ہلکل کے گل گئے ہیں تو اب جو ہم نے چکن میری نیٹ کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور علو بخارے میں نے یہاں پہ سوک کر کے رکھے تھے تو وہ آپ اس میں ڈال دیں اور اچھی طریقے سے اس کو چکن کو بھوننے دیں اور یہ جو ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے لگے گا اور اچھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کا چکن گلنا چاہیے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے تو بس یہ بن گیا ہے اب میں نے یہاں پہ چکن نکال دیا تھا اور نیچے میں نے تھوڑا سا آئل چھوڑ دیا تھا تاکہ نیچے زیادہ آپ کی بریانی نہ لگے تو پہلے میں نے لیر رائس کی لگا دی پھر اس کے اوپر میں نے چکن ڈال دیا پھر اسی طرح آپ لیرنگ کرتے جائیں اور یہ اوپر جو ہے میں نے دیکھیں گرین کورینڈر، ٹیمیٹو اور لیمن جو ہے وہ کارنش کیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ دم پہ رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو دم پہ رکھ دیں یہ دیکھیں اچھا اب جو ہے ہماری ساری چیزیں تقریباً ریڈی ہو گئی ہیں یہاں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں سموسے، پکوڑے، فروٹ چارٹ، دی بلے، چنہ چارٹ، کھیر، بریانی، خجوریں یہ سب چیزیں ہم نے تیار کی تھی اور الحمدللہ ٹائم پہ تیار ہو گئی تھی اور ٹائم پہ سب کو پہنچ چکی تھی تو بہت مزہ آیا یہ ساری چیزیں بناتے ہوئے اللہ تعالی ہماری محنت کو جو ہے وہ قبول کریں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ ہمیں اس طرح اور کرنے کی اللہ تعفیق دے اور ہم جو ہیں لوگوں کو تقسیم کریں تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کے لئے اور کچھ ریسپیز لے کے آؤں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ